نمازکار دوستوں ایسارجے کھیتی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرماتر کی کھیتی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹرماتر کی کھیتی آپ کو کیسے کرنے چاہیے تاکہ آپ کو ازرک اتفادن مل سکے کیسے جلوائی ہونی چاہیے کیسے مٹی ہونی چاہیے کونسی قسم کا چناؤں ہمیں کرنا چاہیے بہت صحیح جان کریں اس ویڈیو کے ماندے ہم سے آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو ایک دم لاش تک دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جلوائی کی تو ٹرماتر کی کھیتے کے لیے سب سے اگر اچھا تاکمان مانا جائے تو 18 سے 17 ڈگری سلسیس اگر تاکمان آپ کے وہاں رہتا ہے تو ٹرماتر کی کھیتے کے لیے کافی اچھا یہ تاکمان ہوتا ہے بہت ادھک تاکمان جب ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو ٹرماتر کے پھل ہوتے ہیں وہ گرنے لگتے ہیں اور صحیح سے وہ پک نہیں پاتے ہیں یعنی لگ بھر اگر 39 سے اوپر تاکمان آپ کے وہاں رہ رہا ہے تو آپ کے پھل صحیح سے پکیں گے نہیں اور پھول بھی اس کے گر جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے وہاں پہ زیادہ پالا پڑتا ہو بہت ادھک سردی ہوتی ہو تو وہاں پہ بھی ٹرماتر کی کھیتے کے لیے وہ اوپیوک نہیں مانا گیا ہے تو کل ملا کے 18 سے 30 ڈگری تک اگر آپ کے وہاں داپ مان ہے تو ٹرماتر کی آپ کھیتے اچھے سے کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے مٹی کی کہ ہمیں ٹرماتر کے لیے کونسی مٹی سب سے اوپیوک مانی گئی ہے اگر مٹی کی بات کی جائے تو بلوئی دو مٹ مٹی جس میں پانی نگاسی کی اچھی بھی اوپیوک مٹی ٹرماتر کی کھیتے کے لیے مانی گئی ہے اب ہم کچھ قسموں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے میں نے قسموں کے اوپر بہت ساری ویڈیو ابھی بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہمارے پریلیٹس میں جب آپ جائیں گے ٹرماتر کی کھیتے والی میں تو وہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے میں نے کئی قسموں کے اوپر ابھی بہت جلدی ہی ویڈیو بنای ہے تو ساری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرماتر کے قسموں والی ویڈیو کی لنک میں نیچے ڈال دے رہا ہوں ڈسکرمسن میں وہاں سے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آئی بیل پر پریس کر کے بھی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہماری ویڈیو میں جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ویڈیو دیکھ جائے گی فیلحال کچھ قسموں کے بارے میں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سب سے پہلے نمبر ایک پہ میں بتا رہا ہوں نامدھاری بیالے چھاچٹ اگر اس کی بواہی آپ کرتے ہیں تو بازہ سو سے چودہ سکنڈر تک اتپادن لے سکتے ہیں کافی زیادہ اتپادن لے رہے والی قسم ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی آپ ہمارے ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ قسمیں اور بتا دے رہا ہوں ان سارے قسموں کی بواہی آپ کر سکتے ہیں باقی اگر زیادہ قسموں کے بارے میں آپ کو جاننا ہو تو جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا نیچے آپ ڈسکرپسن میں جا کے وہاں سے آپ قسموں والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں بیج مانسہ کتنی رکھنی ہے تو اگر آپ ایک ہکٹریک چھت میں اپنے فصل کی بواہی کرنا چاہتے ہیں تو نروسی تیار کرنے کے لئے آپ کو اگر دیسی والی قسم ہے تو سارے تین سو سے چار سو گرام پر تیک ہکٹریک کے حساب سے آپ کو بیج لگیں گے اور اگر سنکر والی قسم ہے تو ڈیرھ سو سے دو سو گرام پر تیک ہکٹریک کے حساب سے آپ کی بیج مانسہ پریابت رہے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں بواہی ہمیں کپ کرنے چاہے تو ورسا دیتے کے لئے اگر بواہی آپ کر رہے ہیں تو جون جولائی میں آپ کو کرنی چاہیے اور اگر آپ سیدھ سے دیتے کے لئے کر رہے ہیں تو جنوری فروری میں آپ اس کی بواہی کر سکتے ہیں اگر دچھڑ بھارت کی بات کی جائے تو وہاں پہ آپ اس کی تین فصلے لے سکتے ہیں جیسے جون جولائی اکٹوبر نومبر اور جنوری فروری میں آپ ان فصلوں کی بواہی کر سکتے ہیں بیجوں کی بواہی سے پہلے آپ کو اس کو اپچارت کرنا چاہیے اپچارت کرنے کے لئے آپ کو تھائرم یا پھر میٹال آکسل ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ کو پریوک کرنا چاہیے تاکہ انکرون کے سامنے یا پھر بعد میں آپ کے جو بیج ہیں یا جہاں پہ آپ نرسی لگا رہے ہیں وہاں پہ پھپوند والے روگ نہ لگیں تو اپچارت آپ کو ضرور کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں خات کی ہمیں خات کتنی ماطنہ میں ڈال لی ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے گوبر کی خات کی تو بیج سے پچیس میٹرکٹن آپ کو ایک ہکٹریر میں گوبر کی خات ڈال لی ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو دو سو کلوگرام نائٹروجن دو سو کلوگرام نائٹروجن کے علاوہ آپ کو سو کلوگرام فاس فورس اور سو کلوگرام پوٹاس آپ کو ایک ہکٹریر خیز میں ڈالنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سچائی کی ہمیں اپنے فصل میں سچائی کب کرنا ہے تو سردے کی دنوں میں آپ کو دس سے پندہ دن کے انترال پر اپنے ٹرماتر کے فصل میں سچائی کرنا ہے جبکہ گرمی کی دنوں میں 6 سے 7 دن کے انترال پر آپ کو ہلکی سچائی کر دینی ہے زیادہ سچائی آپ کو پانی بھرنا نہیں ہے ہلکی سچائی ہی آپ کو کرتے رہنا ہے لگاتار آپ کو یہ کرتے رہنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پودے میں مٹری چڑھانا اور سہادہ دینا دوستو جب ٹرماتر میں پھول آنے لگیں اس سمیں آپ کو پودے میں مٹری چڑھا دینا چاہیے اور پودے کو سہادہ بھی دینا چاہیے جو بڑی والی قسمیں ہوتی ہیں یعنی جن کے جو ٹرماتر کے پودے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں ان میں بسیر صورت سے آپ کو سہادہ ضرور دینا چاہیے پودے کو سہادہ دینے سے اس میں جو پھل لگتے ہیں وہ مٹری کے سمپرک میں نہیں آتے ہیں اور پانی کے سمپرک میں بھی نہیں آتے ہیں جس سے آپ کے پھل سڑتے نہیں ہیں تو آپ کو سہادہ ضرور دینا چاہیے روپائی کے لگ بھگ 35 سے 45 دن کے بعد آپ کو اپنے پودے کو سہادہ دے دینا چاہیے سہارا دینے کے لئے آپ بانش والی لکڑی ہوتی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ تار باندھ کے بھی اس میں سہارا دے سکتے ہیں بہت سارے آپ کو سہارا دینے میں مل جاتے ہیں تو جو بھی آپ کو سستہ پڑے اچھا لگے اس کو آپ یوچ کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ہمیں اپنے پھلوں کی ترائی کپ کرنی چاہیے تو دوستو جب آپ کے پھل ہزکے لازنگ کے ہونا شروع ہو جائے یعنی تھوڑا تھوڑا لازپناپ کے پھلوں میں آنے لگے تب اس سمیں آپ کو اپنے پھلوں کو توڑ لینا چاہیے اور پھلوں کو جرائی کرتے سمیں آپ کو جو اس میں تھوڑا دو گرفس فل دیکھیں یا داگی دیکھیں یا چھوٹے سائج کے فل دیکھیں ان کو آپ کو الگ کر دینا چاہیے باقی جو اچھے سورس فل دیکھیں ان کو آپ کو الگ کر کے مارکٹ میں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں آوستان اوپر کی تو 400 سے 500 کنٹل اگر بات کی جائے دیسی قسم کی تو اس کی اوپر ہو جاتی ہے اور اگر سنکر قسموں کی بات کی جائے تو 700 سے 900 کنٹل تک اس کی اوپر ہو سکتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری پسند آئے ہوگی یا آپ کو بیڈیو پسند آئے ہوگی اس بیڈیو میں میں نے چماتر میں لگنے والے دوگوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتا ہے اگلی بیڈیو میں میں اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرماتر میں کون کون سی بیماریاں دوگ لگتے ہیں تو کیونکہ ایک بیڈیو میں اگر میں آپ کو بتا تھا تو کافی لمبی ہو جاتی تو اسی لئے میں اگلی بیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرماتر میں کون سے دوگ لگتے ہیں کون سا اس کا سمادھان ہے تو اگر آپ کو یہ بیڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور ٹرماتر کی انکسموں والی بیڈیو بھی آپ ہمارے نیچے ڈسکرسن میں لنکھ ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں کوئی جانکاری چھوٹ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پہنچ سکتے ہیں میں اس کے ضرور بساؤں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد جائے ہند بندے ماترم